کہ ممکن ہے کہ میرا سر نہ ملے گا میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا شہر ستم گرم میں وفا دونڈ رہے ہیں نادا ہے ہم بھی یہ کیا دونڈ رہے ہیں ہم لوگ مقدر کے سکندر تو نہیں ہے کیا سوچ کر پھر عیب بکا دونڈ رہے ہیں ہموش فضاؤں میں یہ بیچیند پرندے اس حبز کے موسم میں ہوا دونڈ رہے ہیں جو دل سے نکلتے ہی تیرے قلب کو چھولے ہم لوگ وہی حرف دعا دونڈ رہے ہیں ایک شخص کو مانگا تھا کبھی ہم نے دعا میں اس شخص کو باہدہ ہم نے دونڈ لیا ہے وہ شخص عمرانہا ہے شہر ستم گرم میں وفا دونڈ رہے ہیں نادا ہے ہم بھی یہ کیا دونڈ رہے ہیں ہم لوگ مقدر کے سکندر تو نہیں ہے کیا سوچ کر پھر عیب بکا دونڈ رہے ہیں ہموش فضاؤں میں یہ بیچیند پرندے اس حبز کے موسم میں ہوا دونڈ رہے ہیں جو دل سے نکلتے ہی تیرے قلب کو چھولے ہم لوگ وہی حرف دعا دونڈ رہے ہیں ایک شخص کو مانگا تھا کبھی ہم نے دعا میں اس شخص کو باہدہ ہم نے دونڈ لیا ہے وہ شخص عمرانہا ہے اسلام علیکم میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا باقیستان اس وقت میں زمان پارک کے باہر موجود ہوں کر قرآن کی کثیر تداد یہاں موجود ہے جی اسلام علیکم باہ السلام کیا کہنا چاہیں گے دفعہ ایک سو چوتالیت نافذ ہے وہ کہتے ہیں باہت بندہ نہیں کھڑے ہو سکتے یہ کیا ہے میری پہلی بات پہلا سوال جناب آپ سے ہے کہ آپ کو گرفتار کیوں کیا گیا تھا آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا میں نے آپ کی فوٹیج دیکھی آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں میرا آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا میں نے یہ حق سچ دکھانا تھا جو ظلم و بربریت انہوں نے کرنی تھی وہ دکھانی تھی انہوں نے کہا پہلے اس کو پکڑ لیں جو آواز آپ کی ہے جو آپ کی آواز ہے وہی آواز ہماری آواز ہے ہم ازادی حق چاہتے ہیں ہم ازادی حق ووٹ کا چاہتے ہیں ہم ازادی حق اپنی آواز کا چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بتا دیئے یہ دفعہ ایک سو چھوٹالیس صرف اور صرف ان لوگوں کے لئے جو حق کی آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ آج دیکھ لیں ہر جگہ پہ کنٹینڈر لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ پولیس کری ہوئی ہے رینجرز کو دس دن کے لئے یہاں پہ تائنہز کر دیئے کس کے لئے کی ہے کہ یہ لوگ سوال نہ پوچھے یہ لوگ یہ بات نہ کرے کہ یہ ڈی ایچے کہاں سے بنے ہیں یہ اسکری کہاں سے بنے ہیں یہ فوجی سیمٹ کہاں سے بنے ہیں یہ کینٹ ایریہ کہاں میں بنے ہیں یہ سٹیٹ کے اندر ایک سٹیٹ بنی ہوئی ہے یہ تو کٹ پتلی ہیں پی ڈی ایم پیپلز برڈی یہ کٹ پتلی ہیں اصل حق کی آواز جو ایسے وہ عمران ہاں کی آواز ہے اور میرے بھائی میرے بھائی صرف اتنی سی بات ہے کہ ممکن ہے کہ میرا سر نہ ملے گا میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا آج یہ عوام ہم اپنا ازادی حق مانگنے کے لئے نکلے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ اب ہانسہ والی بات ہے وہ رہیں یا نہ رہیں اللہ کے فضل رہیں گے ہماری زندگیے بھی ان کو لگ جائیں لیکن عوام میں شعور آ چکا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم تسادم کی سیاست نہ کریں ہم ووٹ کی سیاست کریں ہمیں ووٹ دینے کا بھی حق دے دیں اور انہوں نے ازادی حق تو چینہ ہی چینہ ہے ازادی رہ چینہ ہے ہمیں اب ازادیہ ووٹ بھی چین لیا ہم سے اور انشاءاللہ ہم عمران ہاں کے ساتھ ہیں ہم اس لائن کے اس طرف ہیں حق والی لائن میں ہیں اور ایک آخری بات کروں گا اس شہر ستم گرم میں وفا ڈونڈ رہے ہیں نادا ہے ہم بھی یہ کیا ڈونڈ رہے ہیں ہم لوگ مقدر کے سکندر تو نہیں ہے کیا سوچ کر پھر عیب بکا ڈونڈ رہے ہیں ہموش فضاؤں میں یہ بیچیند پرندے اس حبز کے موسم میں ہوا ڈونڈ رہے ہیں نکلتے ہی تیرے قلب کو چھولے ہم لوگ وہی حرف دعا ڈونڈ رہے ہیں ایک شخص کو مانگا تھا کبھی ہم نے دعا میں اس شخص کو باہدہ ہم نے ڈونڈ لیا ہے وہ شخص عمران ہاں ہے واحد امید ہے پاکستان کی واحد امید ہے امت مسلمہ کی اور اللہ کے فضل سے ہمارے ضمیر مطمئن ہیں ہمارے ضمیر مطمئن ہیں کہ ہم ہاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنے بال بچے چھوڑ کے اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں جو انہوں نے زلہ شاہ کے ساتھ وہ علی بیلال کے ساتھ کی ہے ایک مسلم کو مر ہے یہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں لیکن اب ڈرنے والے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے ہم ڈرنے والے لیا ہے اب ہم کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے مجھے بتائیں زلہ شاہ کو شہید کیا گیا اس لیے دفعہ جب آن صاحب نے اعلان کیا یہاں شیلنگ کی گئی کارکنوں پہ تشدد کیا گیا اس دفعہ کیا جو شد جذبہ شہادت کے بعد جذبہ کم ہوا یا مزید بڑھ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہان صاحب کہیں نکل نہ ریلی لے کے اللہ کے فضل سے ہم لیڈ کریں گے ہان صاحب گھر میں بھی بیٹھیں گے ہم لیڈ کریں گے اس لیے دفعہ کو زلہ شاہ کو اگر انہوں نے شہید کیا ہے تو یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کے مرال ڈاؤن ہو جائیں گے یہ عوام یقین مانے یہاں پہ آٹھ کنٹینر ہیں انہوں نے ویک سائٹ پہ لگائے ہوئے ہیں لوگ ابھی تو کنٹینروں سے خدر کے آ رہے ہیں اگر یہ دفعہ جتالی کو چھوڑ کے دیکھیں آج ہی ان کو بیڑا گھرک کر کے جائیں گے انشاءاللہ ہم صاحب کہیں نکل نہ ہے تو تیار ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے اور انشاءاللہ نکلیں گے یہ ہمارا فرض ہے یار میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تین بچے ہیں میرے ماشاءاللہ میں ان کو گھر چھوڑ کے آئے ہوں پتہ ہے یہاں بھی یہ حرام زندگی کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنا فرض ادا کرنے ہیں اور کریں گے فرض اپنا ادا یہ حق جو ہمارے بچوں کا جنہیں چھینہ ہوئے بھئی سیدھی سی بات ہے ہم غلام تھے اس نے آگے ہمیں شعور دیا کہ یار آپ کو جوتیاں پڑ رہی ہیں ہم کیسے ہم سکون سے گزارے لگے ہاں سامنے ہمیں شعور دیا اب ہمیں جوتیاں پڑتی محسوس ہوتی ہیں کہ یار یہ ہمیں جوتیاں مار رہے ہیں جب اشرافیہ خکمران ہم ان کی عیاشیوں کو ان کی تماش بینیوں کا ان کا حق سمجھیں گے تو ہم غلامی کی پسترین صدا پہ ہیں اور آج ہاں سامنے ہمیں یہ بتایا کہ یار تم غلام ہو اور ہم غلامی سے ادادی چاہتے ہیں اور پر امن طریقے سے جا رہے ہیں اگر یہ تصادم کی طرف جائیں گے تو تصادم ہوگا اللہ کے فضل دے ہم ہاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ گھر سے نہ بھی نکلیں یہ کہیں نا سارے لہور کا راؤنڈ کرنا ہے اڑا کے رکھ دیں گے یار لیکن ہم کہتے ہیں تصادم نہ ہو ہمارے ہاں صاحب کہتے ہیں تصادم نہ ہو یہ چاہتے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے دیکھیں جوشو جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں اس کے باوجود کہ یہ جو نگران قومت ہے نگران قومت کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام تو ہوتا ہے وہ آکے شفاف الیکشن کروا سکیں اس نگران قومت نے جب ہان سامنے کل بھی پڑسوں بھی اعلان کیا کہ وہ پرامن ریلی نکالیں گے تو انہوں نے دفعہ ایک سو چوٹالیس لگا دی تاکہ وہ اور یہ انگریز کا بنایا ہوا جو قانون ہے وہ اس لیے تھا کہ وہ لوگوں کو دبا سکیں تو انہوں نے یہ کوشش کیے کہ یہ روک سکیں لیکن یہ جوشو جذبہ رکنے والا کسی صورت بھی نہیں ہے انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھیں صبح سے لوگ اس کے باوجود کہ پڑے لاہور کو انہوں نے کنٹینر لگا کے بند کر دیا ہے پڑے لاہور کو انہوں نے بنا دیا ہے ایک کلونی بنا دیا ہے جہاں پر وہ ان کو اندر آنے نہیں دے رہے لوگوں کو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں آج ریلی نکلے گی ہر صورت نکلے گی باوجود یہ ہے کہ یہ ایک سو چھتالی نفس کنے ہیں اور زلہ شاہ زلہ شاہ جو ہے اس بندے نے وہ کام کر دکھایا ہے جو مجھ جیسے اور ہزاروں لوگ بھی ناشاہد کر سکیں اس بندے نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے ان جو ظالموں نے ان جو لٹیروں نے اس کے ساتھ وہ حشر کیا ہے اس کے جسم کے اوپر چھبیس سے زائد نشانات ہیں اور اس کو جگر اس کانا نے توڑ دیا کیا آج آپ کا زلہ شاہ کی شہادت کے بعد کیا جذب ہے دیکھیں شاید میں میں بڑی وزیرہ بات سے آیا ہوں میرا آج آنے کا پلان نہیں تھا لیکن میں اگر آج ہی ادھر آیا ہوں اور میری طرح کے ہزاروں لوگ اگر آج اس وجہ سے آئے ہیں زلہ شاہ کی وجہ سے آئے ہیں زلہ شاہ نے جو قربانی دیا ہے اس نے ہوف کا بوت توڑ دیا ہے اس نے ہوف کا بوت توڑ دیا ہے اگر جان جاتی ہے تو جائے کوئی بات نہیں بزدلی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے بندہ ایک ہی دفعہ مر جائے اس سسٹم سے جان چھوڑانے کے لیے ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ تو ازاد زندگی گزار سکیں گی وہ تو ازادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گی وہ امریکہ کے اشاروں کا پڑھنے ہی چلیں گی اور یہ ہمیں قربانیاں آج دینی پڑیں گی جس طرح آج سے پچتر سال پہلے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیئی تھی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیئی تھی